آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے کہ مودی جی کے ایک ایسے منتری جن کے پاس دو دو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہیں دونوں فرضی ہیں دو ڈیٹ آف برت ہیں وہ دو بار پیدا ہوئے کیا کوئی منتری یا کوئی ویکٹی دو بار پیدا ہو سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دیش کے نئے ایچارڈی منسٹر رمیش پوکریال نشانک کی رمیش پوکریال نشانک اتراکھنڈ کے ایک سی ایم ہے اور جب پردان منتری نریندر مودی نے تیس مہی کو راستپتی بھون میں شپت گرن سماروں میں نیتاؤں کو شپت دلائیں تو انہی میں سے ایک تھے رمیش پوکریال نشانک رمیش پوکریال نشانک کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس دو ڈی لٹ کی ڈگریہ ہیں ایچارڈی منسٹر اکثر ہمارے جو ہے وہ ویوادوں میں فستے وہ دکھائے دیئے اس سے پہلے اسمیرتی رانی ایچارڈی منسٹر تھی جن کے ڈگری پر سوال اٹھے کافی سوال اٹھے تھے اور کافی چرچاؤں میں وہ رہی تھی اس بار جب انہوں نے نامانکن کیا اس میں بھی ان کی ڈگری کو لے کر کے سوال اٹھے یہاں تک کہ دیش کے پردان منتری نریندر مودی کے ڈگری پر بھی سوال اٹھ چکے ہیں تو یہ خیر عام ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کوئی ویکتی دو بار بھی پیدا ہو سکتا ہے پہلے ڈگری پر چرچہ کرتے ہیں رمیش پوکریال نشان کے پاس دی لٹ کی دو ڈگری ہیں دی لٹ دراصل آنریری ڈگری ہوتی ہے جس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے مطلب اسے ہم ہندی بھاشا میں کہیں تو ماند اپادی کہتے ہیں اور یہ اپادی تب ملتی ہے جب کوئی ویکتی کسی چھیتر میں جیسے لٹریچر ہو سائنس ہو یا کوئی اور چھیتر ایسا ہو جس میں کوئی آؤٹسٹینڈنگ کام کرتا ہے تو اس کو آنر کرتی ہیں یونیورسٹیز اور تب یہ ڈگری دی جاتی ہیں رمیش پوکریال کے پاس دو آنریری ڈگری ہیں ایک جو انہیں 1990 میں ملی تھی 1990 کا جو دشکتہ اس میں ملی تھی ان کو لٹریچر میں ایک آؤٹسٹینڈنگ کا ڈٹریبیوشن کے لیے اس کے بعد پھر سے ایک اور ڈگری ملی ان کو اسی یونیورسٹی سے جو ان کو ملی سائنس میں آؤٹسٹینڈنگ پرفورمنس کے لیے مطلب ایک ویکٹی اتنا آؤٹسٹینڈنگ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو لٹریچر میں بھی ڈگری مل رہی ہے ڈی لٹ کی اس کو سائنس میں بھی ڈگری مل رہی ہے لیکن جب پتا چلا کہ یہ ڈگری کہاں سے تھی تو یہ ڈگری تھی شری لنکا کی ایک انتر راستریہ یونیورسٹی سے اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کولمبو لیکن یہ یونیورسٹی وہاں پہ نہ یہ لوکل مطلب کہ نہ تو یہ ڈومیسٹک لیویل پر ریجسٹرڈ ہے اور نہ ہی یہ انتر راستریہ لیویل پر ریجسٹرڈ ہے نکلی فرضی یونیورسٹی ہے جس کا کہیں پر کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے لیکن ڈگری ہے ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشانک بنانے کے لیے اب بات کرتے ہیں ان کی جو ڈیٹ آف برث ہیں دراصل جو اتراکھنڈ اسٹیٹ کی ویب سائٹ ہے اور اس پر دیئے ہوئے سی وی میں رمیش پوکھریال کی ڈیٹ آف برث پندرہ اگست انیس سو انسٹھ ہے ففٹینتھ اگستھ نائنٹین ففٹینائن لیکن جو ان کا پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ففٹینتھ جولائی نائنٹین ففٹینائن ہے دونوں میں ایک مہینے کا انتر ہے دونوں ڈیٹ آف برث میں یا تو کوئی ویکتی دو بار پیدا ہوا ہے یا پھر ڈیٹ آف برث میں گڑ بڑی کی گئی ہے حالانکہ جو ڈاکٹر رمیش پوکھریال ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں میری جو ڈیٹ آف برث ہیں یہ اس وجہ سے الگ ہیں کیونکہ ایک ہندو ہورو اسکوپ کے اکورڈنگ ہے اور ایک اسکول کے سرٹیفکٹ کے اکورڈنگ ہے بہرحال ہو سکتا ہے وہ زیادہ جانتے ہوں ہندو میتھلوجی کے حساب سے لیکن اگر ہندو میتھلوجی کے حساب سے ہے تو پھر ہندی کا جو پنچانگ ہوتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے بہرحال ہو سکتا ہے الگ ہوں لیکن عام طور پر ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ کسی ویکٹی کی سی وی میں جو ڈیٹ آف برث لیکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹ آف برث پاسپورٹ سے میچ نہ کرے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے بہرحال مان لیتے ہیں چلیے وہ ٹھیک ہوں گے لیکن جو دو ڈی لیٹ کی ڈگریہ ہیں ان دونوں پر سوال اٹھ رہے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایسے میں اس ویواد کا کیا انت ہوگا کیا ہمارے دیش کے ایچ آر ڈی منسٹر ہر وار ایسے ہی آتے رہیں گے جو جن کے ڈگری پر ہر وار سوال اٹھیں گے اور آخر ایک جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یدی ایچ آر ڈی منسٹر کے پاس کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے کہ کسی یونیورسٹری کے کسی پروفیسر کے پاس دو الگ ڈگری ہیں ایسی یونیورسٹری سے جو ریجسٹری نہیں آئے یا دو ڈیٹ آف برث ہیں تو ایسی معاملوں میں ایچ آر ڈی منسٹر کیا فیصلہ لے سکتے ہیں کیونکہ خود اسی چیز میں ملوث ہے آپ لوگ بتائیے کہ کیا ان حالات میں ایچ آر ڈی منسٹر صحیح سے شکشہ سنسطانوں کو سنبھال بھی پائیں گے یا پھر اسی طرح سے دیش کا ڈھرہ چلتا رہے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی فیس بک پر ٹویٹر پر اور انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے کلک کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ